بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم سورہ احزاب سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر یا ایوہ النبی تک اللہ ولا تطیع کافرین والمنافقین ان اللہ کان علی من حکیما یا ایوہ النبی کا مطلب ہوگا اے پیغمبر اے نبی اللہ سے ڈر رہیے اللہ سے ڈرتے رہنا والا اور نا تطیع اطاعت کریں کافرین کافرین کی والمنافقین اور منافقین کا کہانہ مانے ان اللہ بے شک اللہ کانہ ہے علیمن علم والا علیم کہتے ہیں جی بہت بڑا علم والا چاہتے ہیں کچھ جاننے والا حکیما حکمت والا اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیے اور کافروں کا اور منافقین کا کہا نا مانیے بے شک اللہ جاننے والا ہے اور حکیما حکمت والا ہے وَتَّبِي اور اطبع کیجئے مَا جو یوہا وحی کی جاتی ہے الہی کا آپ کی طرف مِن رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے وَتَّبِي مَا یوہا الہی کا مِن ربِّكَ اور اس بات کی اطبع کیجئے اس پر چلیے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو وحی کی جاتی ہے اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ كَانَا حَا بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِير بَاخَبْرَ اُس سے جو آپ عمل کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ كَانَا بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِير بِشَكَ اللَّهَ بَاخَبَرَ اُس کام سے اُس عمل سے جو آپ کرتے ہیں وکیل کہتے ہیں جی کارساز کو اور اللہ پر بروسہ کریں بے شک اللہ کارساز کافی ہے ما جعل اللہ لراجل ما نہیں کے من میں یہاں بیوز ہوگا اللہ نے بنائے لراجل کسی آدمی میں من کلبینی دل کو کلبین دو فی جوفی ایرابک میں جوف کہتے ہیں خالی جگہ کو تو یہاں پہ مراد ہوگی ما جعل اللہ لراجل اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں چونکہ سینہ کیوٹی کے فام میں ہوتا ہے خالی ہوتا ہے اس لئے اللہ نے کسی آدمی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے وَمَا جَعَالَ وَنَا بَنَا يَا أَزْوَاجُكُمُ الْلَائِ تُزَاہِرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّحَاتِكُمْ وَنَا اُن عورتوں جن کو تم ماں کہے بیٹھو تمہاری ماں بنایا چونکہ عرب میں یہ دسور تھا کہ اگر وہ اپنی بیوی سے یا زوجہ سے یا وائف سے نراض ہوتے تو اسے کہتے ہیں تم میری ماں کی طرح ہو تو اس جملے کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ مکمل طلاق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حرمائی اسے تمہاری موں کی باتیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وَمَا جَعَالَ اللَّهُ الْلَاجِنُ مِنْ كَلْبَيْنِ فِي جَوْفِي وَمَا جَعَالَ اَزْوَاجُكُمُ الْلَائِ تُزَاہِرُونَ مِنْحُنَّ اُمَّحَاتِكُمْ اور نہ ہی اللہ نے کسی آدمی کے پہلوں میں سینے میں دو دل بنائے اور نہ ہی تمہاری عورتوں کو جن کو تم ماں کہا بیٹھو وہ تمہاری ماں بنایا وَمَا جَعَالَ وَنَا بَنَا آدْئِيَا أَكُمْ أَبْنَا آكُمْ اب یہ کہتے ہیں موں بولے بیٹوں کو اَدْئِيَا أَكُمْ أَبْنَا آكُمْ نہ ہی تمہارا کسی موں بولے بیٹے کو تمہارا کی کی بیٹا بنایا زالکم یہ قولکم باتیں بی افوائیکم افوائ کہتے ہیں موں کی باتیں جن میں کوئی قتے نہ ہو وَاللَّهُ يَكُولُ الْحَقُ اور بے شک اللہ یقول فرماتا ہے کہتا ہے حق حق بات سچ بات وَهُوَا اور وَهِي يَحْدِي حَدْایت فرماتا ہے سبیل سبیل کہتے ہیں سیدھے راستے کم زالکم قولکم بی افوائیکم یہ تمہارے موں کے بات ہیں اللہ یقول الحق وَهُوَ يَحْدِي سبیل اور اللہی حق بات فرماتا ہے وَهِي سیدھے راہ دکھاتا ہے اُدْعُوہُم لِأَبَائِهِم وَهُوَا اَقْسَةُ اند اللہ اُدْعُوہُم لِأَبَائِهِم اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اپنے مو بلے بیٹوں کو ان کے باپوں سے بکارو عَدْعُوہُم لِأَبْاائِهِم لے پالتن کو مو بلے بیٹوں کو اپنے باپوں کے نام سے بکارو وَهُوَا اَقْسَةُ یہی ٹھیک ہے بہتر ہے اچھا ہے اند اللہ ہی اللہ کے قریب فَإِن лَمْ تَعْلَمُ فَإِلَّمْ أَغَرْتُمْ لَمْنَا تَعْلَمُ جَانْتَهُمْ عَبَاؤُهُمْ ان کے باپوں کے نام کو فَإِخْوَانُوْكُمْ اخوان کہتے ہیں جی بھائی کو آخو پس وہ تمہارے بھائی ہیں فی الدین دین میں وَمَوَالِيْكُمْ اور تمہارے مددگار ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَحَا فِي مَا وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ تُمْ پَجُنَحَا اس پہ کچھ فِي مَا أَخْتَعْتُمْ جو تم خطا کر لو جان بوجھ کے جو تم سے غلطی ہو جائے اس پہ کوئی سزا نہیں ہے وَلَكِنْ مَا تَعْمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ہاں مگر جو بات تم دلی رادے سے کرو اس پہ سزا ہوگی بات کچھ ہوگی وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ بے شک اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے اُدْعُوْهُمْ لِعَبَائِهِمُوا اَقْسَاتُ اِنْدَاللَّهُ اور اپنے مو بلے بیٹوں کو ان کے باپوں کے نام سے بکارو فَإِلَّمْ تَعْلَهُمْ عَبَائُهُمْ فَإِخْوَانُوْكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْوَالِكُمْ اور اگر تم کو اپنے مو بلے بیٹوں کے باپوں کو نہ جانتے ہو تو وہ تم دین میں تمہارے بائی ہیں اور دوستیں مددگار ہیں وَلَاِسَ عَلَيْكُمْ جُنَعَفِي مَا أَخْتَعْتُمْ بِهِي وَلَكِمْ مَا تَعْمَدَتْ قُلُوبُكُمْ اور جو بات تم غلطی سے کر بیٹھو اس پر تم میں کچھ گناہ نہیں مگر مَا تَعْمَدَتْ قُلُوبُكُمْ جو تم دلی رہے سے جان بوجھ کے کرو تو اس پر مواغذہ ہے پوچھا جائے گا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَا اور اللہ ہے غفور بخشنے والا رحیمہ مہربان النبیو بے شک پیغمبر اولا بی مؤمنین من انفوسیں اولا جی زیادہ مقدم ہیں بالمؤمنین مؤمنین میں من انفوسیں نفس زیادہ جان بے شک نبی مؤمنین کی جان زیادہ اقدار ہیں وَأَزْوَاجُهُ وَنَبِي کی بیویاں اُمَّحَاتُهُمْ اُن کی مؤمنین کی مائے ہیں وَأُولُ الْأَرْحَامِ بَعْدُ وَأَوْلَا بِبَعْدِ فِي كِتَابِ اللَّهِ من المؤمنین وَمُحَاجِرِينَ اور اولو الْأَرْحَامِ قدرین رشدار کو اور رشدار اللہ کی روح سے مسلمان اور مہاجرین من المؤمنین والمہاجرین ایک دوسرے سے ترکے میں زیادہ حق دار ہوئے اِنَّا مَا تَفْعَلُو اَلَا اَوْلِيَائِكُمْ اِلَّا مَگَرْ اَنْتَفْعَلُو تم کرنا چاہو اَلَا کی طرف اَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفَ کوئی احسان کرنا چاہو تو یہ بات ہے ٹھیک ہے وَكَانَ ظَالِكَ فِي كِتَابِ مَسْتُورَا وَا اور کَانَ ہے کَانَ ظَالِكَ فِي كِتَابِ مَسْتُور مَسْتُور کا دنی لکھاواؤنا اور یہ عمر یہ کام اللہ کی کتاب میں لکھا گیا ہے لکھا ہوا ہے وَا اور اِسْجَبْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَا قَهُمْ ہم نے لیا مِنَ النَّبِيِّينَ نبیوں سے مِیسَا کہتے ہیں جی اہد کو وَمِنْ کا اور ان میں وَمِنْ نُوحِن نُوح سے وَا اِبْرَاہِم اِبْرَاہِم سے وَا مُوسَى اور مُوسَى سے وَا اِسْجَبْنِ مَرْيَم اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے وَا اَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيزَا وَا اَخَذْنَا اور لیا مِنْهُمْ ان سے مِيثَاقًا اَحَد غَلِيزَا کہتے ہیں جی پکے کو لِيَسْعَلَ السَّادِقِينَ اَن صِدْقِهِم لِيَسْعَلَ تاکہ صادقین کو ان کے صدق کا بدلہ دیا جائے وَا اَدْدَا اور تیار کیا جائے لِلْكَافِرِينَ کافرین کے لئے عذابًا علیمہ بڑا عذاب وَا اِسْجَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَا وَا اِسْجَبْ ہم نے پرغمروں سے عید لیا وَا مِنْكَ اور آپ سے وَا مِنْ نُوحِن اور نُوح سے عبراہیم سے موسیٰ سے وَا اِسْجَبْ اِبْنِ مَرْيَمْ سے وَا اَخَذْنَا مِنْهُمْ مِثَاقًا غَلِيزًا اور ان سے احد بھی پکا پکا لیا لِيَسْ عَلَى صادقین انسید کیہیم تاکہ جو سچے لوگیں سچائے کے بارے میں درافت کیا جائے يَسْ عَلَى کا مطلب تا درافت کرنا سوال کرنا لِيَسْ عَلَى صادقین تاکہ صادقین سے سوال کیا جائے پوچھا جائے انسید کیہیم ان کی سچائے کے بارے میں وَا اَدْدَ لَهُمْ اور اَدْدَ تیار کیا جائے لِلْكَافْرِينَ عَزَابًا عَلِيمًا اور کافرین کے لیے کفار کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار رکھا ہے اب چلتے ہیں جو کلامات و ترقیب الفاظ معنی کی طرف جوف کہتے ہیں جو پہلو کو تُو ظاہیرونا ظاہر کرتے ہو تم اَدْ اِيَا لے پالک مو بولے بیٹے افوا مو اُدْ اُوہم انہیں پکارو اکسا تو زیادہ تعمدت ارادہ کرنا اسے ارادہ کیا اولا مقدم اولو الارحام قریبی رشتدار مستورا لکھا ہوا لکھا گیا پہلک و حسنہ جی سبق دائمہ سنو کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے آیت میں پڑا تھا کہ کن باتوں کی تلقین کی گئی ہے مو بلے بیٹوں کے بارے میں کیا اعداد کی گئی ہے کہ وہ تمہارے مو بلے بیٹے ہیں دین میں تمہارے بائی ہیں اور ان کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے بکارو اگر تمہیں ان کے باپوں کا نام نہیں پتا تو وہ دین میں تمہارے بائی اور دوست ہیں مددگار ہیں مفہوم کہنا ہے نبی اولا بالمؤمنین من انفوسہم اور نبی مقدم ہیں زیادہ حق رکھتے ہیں مومنین میں ان کی جانو زیادہ وَأَزْوَاجُهُ اُمَّحَاتُهُمْ اور نبی کی بیویاں مومنین کی مائے ہیں مَا جَعَالَ اللَّهُ رَجُّنِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ کسی بھی آدمی کے پہلوں میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں بنائے وَأَزْوَاجُكُمْ لَائِ تُزَاہِرُونَ مِنْحُنَّ اُمَّحَاتِكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ لَائِ انہیں تمہارے بیویاں تُزَاہِرُونَ مِنْحُنَّ اُمَّحَاتِكُمْ اور تمہاری بیویوں کو جنہیں تم ماں کا بیٹھو ان کو تمہاری ماںیں بنایا یہ ہے جی ماری سورہ حضاب کی آیات ایک سے لے کے آٹھ تک ترجمہ بمحاورہ اور بالفات ترجمہ کیا الفات مونی اور اقسیز بھی ہم نے سال کی سٹیڈی کیجئے گا دوہوں میں یاد رکھئے گا جی ملتے ہیں نیکس لیکچر میں ادازت دیجئے کامنا نظر قراشی کو اللہ تعالی آپ کا حامی ہو نگے بان ہو اللہ حافظ